بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہزبن جو ہے وہ زہر کی نماز عدا کر رہے ہیں تو بس اس کے بعد جو ہے نماز وغیرہ پڑھ کے تھوڑا سا میں نے ریسٹ کیا تھا بلکہ نہیں کیا تھا ریسٹ ہی چکن صاف کرنے والا تھا تو میں نے کہا چلیں اس کو نکال دو یہ فریز کیا ہوا تھا تو اس کو میں نے جو ہے کچھ دیر پہلے ہی باہر نکال دیا تھا پھر صاف کیا اس کے بعد سالن بنایا چکن آلو کا سالن تو بس وہ ہزبن کو چاہیے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ذرا پتلا سالن ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے تو ان کے لئے جو ہے وہ چکن آلو کا سالن بنایا کمپیٹ ریسپی میں اس کی آپ کو دے چکے ہیں لیکن چاہیے پھر بھی میں بھی دکھائی رہی ہوں تو بتا بھی دوں گی ساتھ ساتھ پیاس کو جو ہے فرائے کر کے نکال دیا ہاف کپ آئل کے اندر اور میں نے تھوڑا سا گوشت لیا تھا ایک کلو گوشت تھا لیکن میں نے یہ چار پانچ بوٹیاں لی اس میں سے بھی دو مشکل سے رات میں کھائیں گئیں بلکہ رات کو نہیں سیری میں ہی کھائی باقی رکھی ہیں بچے کھا رہے ہیں بچوں کو دے دیتی ہوں جب ان کو بھوک لگتی ہے پھر بھی سالن بہت سارا بچ گیا جبکہ میں نے تھوڑا سا سالن بنایا تو بس یہی ہے ہمارے یہاں رمضان میں جو ہے نا بہت کم کھانے کی طرف فوکس ہوتا ہے تو بس یہاں پر جو ہے کھڑا گرم مسالہ ادھرک لہسن چکن کو ہم فرائے کر رہے ہیں جسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیاس فرائے کر کے میں نکال چکی اس کو میں پیس لوں گی اور ہاتھ سا ہی پیس لوں گی تو بس یہاں پر نمک لال مرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر حلدی پاوڈر اور گرم مسالہ پاوڈر بھی تھوڑا سا ایٹ کر کے جو ہے اس کو ہلکی آنچ پر میں نے چھوڑا ہوا تھا جب تک میں پیاس پیس رہی تھی اور بس اس کو جو ہے زیادہ تیز آنچ پر نہیں رکھنا ہے یہ دیکھیں پیاس جو ہے میں نے ہاتھ سا ہی پیس لی تھی ٹھیک ہے تو یہ سارا جو ہے اس کو ہم کھنگال کے اس میں ایٹ کر دیں گے ساری پیاس جو ہے وہ اس میں لگ گئی تھی اب یہاں میں دھائی پیٹ رہی ہوں اور دھائی جو ہے مجھے تقریباً 3-4 ٹیبل سپون کی ضرورت ہے بس وہ میں اس میں ایٹ کر دیا باقی میں آپ کو دکھاؤں گی میں نے اس میں چینی ڈال کے فریج میں رکھ دیا تھا سہری کے لیے تو سہری میں کھا لیتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ماشاءاللہ تو بس یہاں پر دیکھیں خوبصورت سا سالن بھون رہا ہے اور دھائی کے ساتھ تھوڑا سا ہم نے چکن کو بھی بھونا اس کے بعد ہم آلو ایٹ کر رہے ہیں آلو کو بھی ہم تھوڑا سا بھون لیں گے دو تین منٹ تک ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تقریباً میں نے اس میں پونہ گلاس پانی ایٹ کر دیا تھا اور جب یہ بوائل ہو جائے تو اس کو ہم ڈھک کر کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں نے آلو جو ہے وہ بوائل کر رہے تھے آج میں کھٹے آلو بناوں گی اور یہ دیکھیں یہ دہی ہے اس میں میں نے چینی ڈال کر فریج میں رکھ دیا تھا اور یہ اتنا اچھا ہو جاتا ہے نا صبح تک سہری تک بہت مزے کا جم جاتا ہے اور مٹھا ہو جاتا ہے اور چینی بھی گھل جاتا ہے یہاں پر میں بنا رہی ہوں شربت روح افزہ ٹھیک ہے کمپل سری ہمارے گھر میں تو یہاں بنا کر اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا ہے جلدی سے اور یہاں پر ہمارا سالن بھی ریڈی ہو چکا تھا ٹھیک ہے اب جو ہے اس میں ہرا دھنیا میں نے ایڈ کر دیا سالن بھی ہو گیا ریڈی شربت بھی ہو گیا اب جو ہے یہاں پر میں نے املی بھی ہو دی تھی کھٹے آلو کے لیے اور آلو جو ہے وہ بھی میں نے چھل کے کٹ کر کے رکھ دیئے تھے بس اب ان کو جو ہے بس بگھار لگاؤں گی مسالہ ایڈ کروں گی اور یہ کھٹے آلو ریڈی ہو جائیں گے اور املی کا جو پلپ نکلے گا وہ بھی اس میں ایڈ کروں گی جب میں بناوں گی میں آپ کو دکھاؤں گی اینڈ میں یہاں پر جو ہے بیسن بھی ریڈی کر دیا میں نے پکوڑوں والا جو ہوتا ہے آلو وغیرہ اس میں ڈپ کر کے جو بناتی ہوں میں ٹھیک ہے اور یہاں پر فرائس بھی کٹ کر دیئے ہیں میں نے یہ کام بھی ریڈی ہو گیا اچھا پھر جو ہے تھوڑے دیر میں نے اس کے بعد ریسٹ کیا تھا اور اس کے بعد اثر کی نماز ادا کریے یہاں پر یہ اثر کی نماز پڑ چکی میں دوبارہ سا کیچن میں آ گئے ہم ٹھیک ہے اب یہاں اس میں کورن فلار لگایا میں نے فرائس پر اور پاپڑ وغیرہ نکال لیے جو تلنے کے تھے اور یہاں پر جو ہے فرائس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہاں پر ہمارے جو ہے بیسن والے آلو بھی ریڈی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے آلو والے پکوڑے جسے بول سکتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں فیضہ نے جو ہے ڈال دیا تھا تیل میں تو میں نے تل لیا اس کو اور یہ جو ہے کچھ بچ گئی تھی پیاز اور آلو اور تھوڑی سی پالک بھی میں نے اس میں ایٹ کر کے اسی بیسن کو جس میں میں نے یہ آلو ڈپ کر کے فرائی کیے تھے آپ لوگ کو پتا ہے میں یہی کرتی ہوں الگ الگ نہیں جو ہے اس کو وہ کرتی کیونکہ دو تین پکوڑے مشکل سے ہمارے ہاں بنتے ہیں چار پکوڑے بس یہی بہت ہو جاتے ہیں تو بس پالک بھی میں نے ایٹ کر دیتی پیاز اور آلو بھی ایٹ کر دیتے ہیں وہ پکوڑے بن گئے اور یہاں پر آلو یہ آلو کے لیوں آج آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پاپڑا میں نے بہت سارے بنائے ان پر گرم مسالہ چھڑک رہی ہیں وہ ریزن یہ ہے کہ زیادہ بنانے کے آلو کیونکہ میں نے کھٹے آلو بنائے تھے کھٹے آلو کے ساتھ آلو جو پاپڑ ہوتے ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں یعنی کہ ہم رنگ کے اندر آلو کو دبا کے جب توڑ کے کھاتے ہیں تو بہت مزے کا لگتا ہے تو یہاں پر میں نے زیرے کا بگھاڑ لگایا تھوڑے سے تیل میں اور یہ جو مکس مسالہ آتا ہے کھٹے آلو کا وہ اور املی کا جو پلپ نکلا تھا وہ بھی اٹ کر دیا تھوڑا سا پانی بھی اٹ کر دیا تھوڑا سی گریوی ہوتی یہ تھوڑا پتلا ہوتا تو مزا آتا ہے کھانے میں تو بس یہاں ہم نے آلو بھی اس میں اٹ کر دیا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا پکا لیں گے بلکل دیمی آج میں بڑنا مسالہ جل جاتا ہے اگر آنچ ہم تیز کر دیں گے تو بلکل دیمی آج میں ہم نے اس کو پکا لیا تھوڑی دیر اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئے کھٹے آلو ہمارے مزے دار سے تو بس یہاں ہم نے تھوڑا سہارا دنیا بھی اس پر سپرنکل کر دیا خوبصورتی کے لیے اور اچھا بھی لگتا ہے کھانے میں اور یہاں ہمارا افتاری کا ٹائم بس ہونے ہی والا تھا تو یہاں پر بس میرے خال سے پانچ چھے منٹ باقی تھے تو میں نے کہا چلیں کلپ بنا لیتے ہیں اور کھجور اٹھاؤں گی میں اپنے پاس کھجور رکھ لوں گی اور آفان بھی بیٹھے ہوئے ہیں آفان کے ماشاءاللہ سے میں نے فرسٹ اور سیکنڈ روزہ رکھوایا تھا پھر تھرڈ ان کو گیپ کروایا تھا کیونکہ سکول بھی جا رہے ہیں یہ افتاری کے بعد چائے کا ٹائم تھا میرا دل نہیں کرنا تھا صرف ہزبند کے لیے بنائی تھی میں نے چائے ورنہ میں بھی پیتی ہوں اور آفان نے بس دو روزے رکھے ہیں تین اتوار والے دن بھی رکھا تھا آج بھی میں نے اس کو گیپ کروا دیا ہے میں نے کہا تم گیپ دے دے رکھ لو روزے شوق بہوتے ہیں ان کو تو بس یہاں عشاء کی نماز کے بعد یاسین شریف پڑھ رہی ہوں اور بس ویڈیو میں ہی ہوتی ہے ختم دعاوں میں یاد رکھے گا اور لائک شیئر کومنٹ لازمی کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ پھر سے بہت جلد دعاوں میں لازمی لازمی یاد رکھیں سب رمضان المبارک میں انشاءاللہ میں بھی سب کو یاد رکھوں گی ٹھیک ہے جی اللہ نگے بان